میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بل آئر کون کو دبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں جس ٹاپک کے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے عروض کا ٹاپک ہے عروض کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے بلکہ ایک نہیں بلکہ تین سے چار آدمی ہیں ایک پندرہ سال کے لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سٹوری میں ایک نیا ٹویسٹ آ جاتا ہے ایک نیا موڈ آ جاتا ہے کیار کوئی نہ کوئی ایک نئی ایسی ویڈیو سامنے آ جاتی کہ بندہ دیکھر احران ہے جاتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پچھلی دن ایک ویڈیو جو کہ عروض کی والد ہے سمرین اس کی ایک ویڈیو والد ہوئی جس میں وہ رو رو کر بتا رہی ہے کہ میری بیٹی کو رضا بگٹی نے ایک بار نہیں پتہ نہیں کتنی بار زیادتی کا نشانہ بنایا اور ایک بندے نہیں بلکہ تین سے چار بندوں نے ملکر گندی طرح سے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور مجھے انصاف چاہیے جسے سن کر لوگوں کو بہت دکھ وار لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ رضا بگٹی کو سخت سے سخت سزا ہونے چاہیے لیکن اس کے بعد پھر عروض کی والدہ سمرین کی رضا بگٹی کے ساتھ ایک ایسی گندی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں عروض کی والدہ سمرین رضا کے ساتھ بیٹھ کر ایسی بہودہ قسم کی حرکتیں کرتی ہے جو کہ ایک عام شریف لڑکی ایسی حرکتیں نہیں کر سکتی اور اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی ہوتی جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو میں نے لوگوں کے کومنٹس پڑھے تو کسی ایک سنگل بندے نے بھی رضا کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ اس بندی کے ساتھ ایسی گند اگر اس کی ماں سمرین خود ایسی تھی تو اس میں اس کی بیٹی کا کیا قصور تھا رضا بکٹی کے ساتھ اگر اس نے کوئی ایسی غلط قسم کی حرکتیں کی ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ بلکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے کہ جس کی ماں ہی ایسی ہو تو اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہونا تو تھا لیکن اس بیٹی کا قصور کیا تھا جس سے تین سے چار بندوں نے لگاتار گندے طریقے سے زیادتی کا نشانہ بنایا اور ابھی تک پورے پاکستان میں ایک بکار زکا کے علاوہ کوئی بھی اس کے اگینسٹ نہیں چل رہا ہے اس کی ماں ایسی تھی اس کی ماں نے گاڑی میں بیٹھ کے اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھایا مانتے ہیں کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک پندرہ سال کی بچی کا کیا قصور ہے کہ یار اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی وہ تو سائیڈ میں بیٹھ رہی اور ماں اس کی گٹیاں ارکتیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رضا بکٹی کو بلکل ہی دبا دو اس نے جو کیا اس نے ٹھیک کیا اس نے اگر اس بندی کے ساتھ کیا تو کہیں دور جا کے ایک سمجھ میں آتی تھی بات یار اس کی ارکتیں ہیں اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا لیکن پندرہ سال کی بچی جس کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ ایسی ہرکتیں ہو تو یہ آئیتی ہیں غلط چیز ہے اس کی ماں اس امرین نے جو کیا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن رضا بکٹی نے جو ایک مصوم بچی پندرہ سال کی لڑکی تین چار لڑکوں کے ساتھ مل کر جو حرکت ہی ہے اسے تو اس کی سزا لازم ملنی چاہیے وہ بھی رمضان کا مینہ ہے رمضان کے مینے میں ایسی ہرکتیں کرنا ایک انتہائی غلط چیز ہے تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یا رضا بکٹی ہے کچھ نہیں ہے اس کے خلاف کچھ ایکشن لینے چاہیے اس کی ماں ہی 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 تھی لیکن اگر ماں ایسی تھی تو بچی کا کیا قصور تھا ایک ماں کی وجہ سے آپ رضا بکٹی کو ٹھیک قرار نہیں دے سکتے ہیں ایک وقار زکر کے علاوہ کوئی ایسا نیوز چینل کوئی ایسی نیوز ویب سائٹ نہیں ہے جس نے اس بات کو اٹھایا ہو کہ رضا بکٹی کو سزا ملنی چاہیے لیکن یہ ایک انتہائی غلط چیز ہے کہ اس طرح ایک مسوم بچی کا ریپ کرنا اور عوام چوپ ہے کہ اس کی ماں ہی تھی ایک انتہائی غلط چیز ہے ماں کی کیٹیگریہ الگ ہے لیکن جو بچی کے ساتھ ریپ ہونا ہے وہ بہت غلط چیز ہے تو رضا بکٹی کو جلد سے جلد پکڑوانا چاہیے اس کو گندی سے گندی سزا ملنی چاہیے کہ اس نے ایک مسوم بچی کے ساتھ ایسی حرکتے کی ہیں جو کہ ناقابلے برداشت ہیں اور اس معاملے کو سوشل میڈیا پر اٹھانا چاہیے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریں نیچھو کومنٹ سیکشن میں